اب کیا ہو گیا کہ because of our toxic shame and because of our stigma ہمیں لگتا ہے کہ صرف یہ problem صرف میرے ساتھ ہی اور کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی اور ہر کوئی انسان یہی سوچ رہا ہے کہ یہ problem ہمارے گھر کی ہے باہر کی نہیں ہے اور یہ صرف میرے گھر میں ہی آئی ہے اور یہ میری کیسی بدقسمتی ہے کہ میرے کو اتنا دکھ مل رہا ہے کہ یہ سارا کام میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہے اس کی نظر سب سے بڑی obstacle ہے toxic shame ہم اپنے آپ کے ایک shame میں ہیں کہ اگر ہمیں mental health issue ہے نا تو ہم اس کو recognize نہیں کرتے physical issues کو ہم recognize کر لیتے ہیں لیکن mental health کو ہم کبھی recognize نہیں کرتے چاہے ہمیں ساری عمر اس سے سفر کرنا پڑے and ہم نہ کوئی نہ کوئی reasons ڈون لیتے ہیں اس نے مرے کو ایسے بولا اس لیے ہوا میرے کو childhood trauma لگا تاں اس لیے ہوا میرے فادر نے میرے ساتھ یہ کیا تب ہوا میرے اس نے یہ کیا اس لیے ہوا میرا break up ہو گیا تب ہو گیا میرا اس کے ساتھ ہونا تھا یہ ہو گیا میرے کوئی ایسا انسان مل گیا تب ہو مطلب what we are trying to find out reasons are actually not the reasons the reason is our poor mental health and we are creating manipulating those reasons just to reduce our anxiety اس کو بولتے ہیں denial اس کو بولتے ہیں denial denial میں کیا ہوتا ہے کہ what you are going through اس کو کیونکہ وہ ایک painful چیز ہے آپ کے emotions painful ہے آپ کے thoughts جو ہیں آپ کو pain دے رہے ہیں آپ کے behavior آپ کو pain دے رہے ہیں تو defense mechanism کیا کرتے ہیں کہ ان کو protect کرنے کے لیے unconscious mechanism start ہو جاتے ہیں اور انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کے یہ defense mechanism ہے جو اس کو بچا رہے ہیں لیکن defense mechanism اگر تو آئیں temporary اور resolve ہو جائیں اور grief ہمارا چلے جائے ہمارا سوک ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنے action میں لگ جائیں گے پھر تو ہم اس کی recovery کریں گے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے defense mechanism ہمارے denial نہ lifelong چلی جا رہے ہیں and they have become our disease only and they do not let us seed our disease جب یہ disease اتنی بڑھ جاتی ہے نا کہ انسان ساری دنیا سے different cut off ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کے ساتھ connect نہیں کر پاتا تو اس کو ہم کہتے ہیں loss of insight کہ اب یہ insight ہی نہیں ہے patient کو تو insight ہی نہیں ہے جس patient کا ہم treatment کرا رہے ہیں ان کو insight نہیں ہے لیکن اس میں سب سے painful چیز یہ ہے کہ insight لانے کے لیے ہمیں proper treatment چاہیے medication بھی چاہیے counseling بھی چاہیے admission بھی چاہیے سب کو چاہیے لیکن ہم doctor کو اور treatment کو hinder کرتے ہیں object کرتے ہیں کہ insight آنے کے راستے میں مطلب یہ دیکھیں pain کتنی بڑی ہے ہم insight کے process کو ہی ہنڈر کر دیتے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جس patient کو insight نہیں ہے وہ اپنا treatment کیوں گرائے گا وہ کیوں آکے doctor کو بولے گا کہ help me to take care of my mental health تو اس انسان کو تو insight ہی نہیں ہے اس کو آپ Canada سے لے ہو Australia سے لے ہو دنیا سے لے ہو یہاں رکھ لو Canada بھیج دو کہیں بھی بھیج دو آپ اس انسان کو insight کے بغیر اگر بھیج رہے ہو تو we are criminals we are doing a crime کہ ہم اپنی کسی خوشی کے لیے اس کو کیونکہ اس کو سامنے دیکھ کے ہمیں پچائنی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں بھیج دیتے ہیں اور آج کل سب سے زیادہ ہو گیا کہ اس کو جاب کے لیے باہر پیج دو اس کو پڑھائی کے لیے باہر پیج دو اس کو ایک unfit بندے کو ہم جہاز پہ بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جا کے وہاں پہ اپنی life جیو اگر وہ ہماری پاس رہ کے یہاں پہ رہ کے unfit ہے تو وہاں پہ جا کے fit نہیں کرتے اس کی ڈینائل نہیں بریک کرتے اس کی انیبلنگ کرتے ہیں اور اس کی باتوں میں آکے اس کا کہنا ماننا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کہنا کہا یہ اس کی بیماری کا کہنا ہے تو ہمیں تو تھوڑا tough love دکھانا چاہیے تاکہ ہم patient کی اس time پہ مدد کر سکیں جب وہ اپنی مدد خود نہیں کر